بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چار اپریل تک ان کو زمانت مل گئی وہ جو ہوتی ہے پری بیل اریسٹ جس کو کہا جاتا ہے زمانت قبل از گرفتاری اور اس موقع پر جاج صاحب تھے رہا تھوڑا خیال آیا ہوں کہ یار میں آخر جاج جاں میں مطلب ایک اجاج پانا آنا تھوڑی ہیں میں جاج ہوں اور یہ کیا طریقہ ہوا کہ اتنے بڑے لوگ لے گئے یہ میری دارت کے اندر آگیا ہے تو اس پر انہوں نے کہا وکیل سے کہ آئندہ تیان کریں انہوں نے بڑے بندے لے کے نہیں آنے تو میں ورنہ سماد نہیں کروں گا اب بیبسی ذرا چیک کریں آپ کہ جاج یہ نہیں کہہ رہا اتنے زیادہ لوگ لے کر آپ آئے تو پھر آپ کے خلاف کاروئی ہوگی آپ عدالت کا ڈکورم خراب کر رہے ہیں آپ عدالت کا احترام میں فرق ڈال رہے ہیں اے نہیں انہیں کیا انہیں کیا میں آئندہ سے پھر کاروئی نہیں کروں گا مطلب ہے کہ میں کار اٹھ کے چلا جاؤں وہاں نراض ہو جانگا روس جانگا یہ رویہ تھا جاج صاحب کا لیکن یہ ہے کہ وہ جو وکیل صاحب تھے جاج صاحب کے امران خان صاحب کے انہوں نے کہا کہ بابو کیوں پریشان ہو گیا ہائی کورٹ تھے اسی تسی پھر وہ بندے ویکی نہیں ساڑھے جو اسی ہائی کورٹ کی تاسی تسی دے انہی جگلان تھے پریشان ہو گئے تھے انہیں کہا نہیں آئندہ سے نہیں کرنا ورنہ پھر میں کاروئی نہیں کروں گا یہ حالت ہے اس وقت لوئر جوڈیشری کی ہائی کورٹ کے ججوں کی وجہ کیا وجہ بڑی سمپل اور سٹریٹ ہے کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوئے اوپر بیٹھا ایک شخص ٹک ٹاک سے ڈرتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہے ہیں وہ جو ہیں جنرل کمرجوید بھاجوا صاحب عمر عطا بندیال صاحب کے بارے انہوں نے کہا کہ یہ ٹک ٹاک سے ڈر جنرل جاج جائے یہ انفلینس ہو جاتے ہیں یہ اپنا ان کو انفلینس کر لیتے ہیں وہ جسٹس منی بختر صاحب اور جسٹس اجازو الہسن صاحب یہ انہوں نے کہا ہے لہٰذا اگر کوئی تو انہیں دالا دا نوٹس نوٹس دینے پائے تے بلاو جنرل باجوا صاحب نوزور اب آپ پر بات آگئی ہے تو وہ اب بتانا پڑے گا کہ عدالت جو ہے وہ ازاد ہے خود مختار ہے اور پیرانتے کھل ہوتی دیکھیں نا یہ اب جنرل باجوا ماضی میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد دلا دوں جسٹس محض اللہ تھے انہوں نے بلایا تھا اسلم بیگ صاحب کو اسلم بیگ صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور وہ بڑا زبردست واقعہ ہے اس واقعہ میں ہوا یہ کہ اسلم بیگ صاحب نے ہمارے دوست ہے عامر بھٹا صاحب ان کو ایک انٹرویو دیا تھا پی پی ای ایک نیوز جنسی ہوتی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ پیغام دیا تھا اس وقت سپریم کورٹ کو کہ جنیجو کی حکومت بحال نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے بحال کر دی تو جتنا ملک آگے چلا گیا پائنو سارا ریورس کیوئے کرانگے تو یہ تو ایک بڑا مسئلہ بن جگا انتخابات بلکل سر پر ہے تو پھر وہ جنیجو کی حکومت بحال نہیں ہوئی تھی اور انتخابات ہوئے بیندزیر بھٹا صاحب آگی تو یہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس پر سپریم کورٹ کے چیف جس نے کہا آئے نا کھا کھا تھا تو اگل کیتی کیوئے کس کو کہا تھا تو وہ اسلام بیگ صاحب چلے گئے دالت میں انہوں نے کہا جنب بلکل گالک کیتی تھے ہم نے جا کے یہ بات مطلب یہ لوگوں نے رپورٹ کیوئی ہے بقیاد طور پر بلکہ اس میں صحافیوں کے اوپر توہینے دالت کی کاروئی بھی شروع ہوئی تھی بڑا رولہ پہ گئے سے ہوتے بڑے کھاپ رولے پہے بڑا ایک عجیب سما بن گیا تھا سپریم کورٹ کا وہ اب میں رپیٹ نہیں کرتا لیکن بڑا ایک جو ہے نا کام وقت گیا سی بہت تیز ہو گیا سی کم تو وہاں پر اسلام بیگ صاحب نے کہا جی بالکل میں نے کہا تھا آپ کر لیں جو کرنا تھا کسے نے کچھ نہیں سکی تھا بس اگے تو نہ کریں اینڈی کل کر گئے نا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ کار جس طرح اے جائج صاحب نے نہیں بران نو کیا کہ اگے تو نہ کریں انہیں بڑے بندے نہیں لے آنے اسے طرح اسلام بیگ صاحب آرمی چیف کیونکہ رہے تھے تو ان کے ساتھ یہی کیا گیا تھا اب بھی جو ہیں اپنا جنرل باجوا صاحب ان کو بلالے پھر اگر ٹک ٹاک سے نہیں ڈرتے کیونکہ ویسے یار بڑا سستہ انصاف ہے آپ اس کی بات ہے کنے پہلے لگ دیو انہوں نے ٹک ٹاک بناان دوتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں بنائی زندگی میں لیکن میرا خیال ہے کہ پھر ٹک ٹاک بنا آگے وہ یہ ساڑھی بھی صاحب ہی کلومنیدہ کیسے بڑی دیر توڑے آیا وہ فیصل ہی نہیں ہو رہے تو وہ ایک ٹک ٹاک بنا آگے بھی لے نیا تو شاید ساڑا بھی وہ کام ہو جائے ہاں سے لیگا لیسے میں ہی مزاق میں کہہ رہا ہوں مگر یار یہ اس بات کے اوپر تو چھوڑنے ہی نہیں چاہیے کسی صورت بھی یہ بقیدہ بلانا چاہیے تھا اور میں یہ یعنی کیونکہ میں عدلیہ کا بے حد احترام کرتا ہوں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات پر کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے کہ یعنی پامے مجودہ چیف آرمی سٹاف کیوں نہ کہہ رہے ہو یار چیف جسیس آر پاکستان آر سپریم کورٹ آر پاکستان آر مطلب کوئی مزاگتیں نہیں ہیں بحل میں تو کوشش کروں کہ وہ بلا بلو لے ان کو لیکن مجھے لگتا نہیں ہے پھر بھی امید کم ہی ہے اب میں آپ سے ارز کروں کہ عمران خان سٹرٹو ہے نا وہ تو خود نہیں کرو نکلنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کل کہا ہے انہوں نے کہا جی میں ایسے بیٹھا کارچپنے زمان پارک میں نہیں مار نکلوں گا جن نے مارنا ہے وہ آ کے مار لگے یعنی دازہ لگائے یہ کہتے تھے ڈٹ کے گھڑا گبتان وہ وڑ کے پہ آ گبتان یعنی کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں ایک کس قسم تھا تسی مطلب ہے کہ اپڑ لو سورما کڑے آیا ہے یہ جو پرجیکٹ عمران کے بانیان میں ان سے جو زندہ ہیں ان سے اور جو مر گئے ہیں ان کی روحوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جی ہو جو تسی سورماس ہو یعنی جنرل زیا جنرل مید گول اے جی ہو جے اے نکلے سن سورمایں ہاں جی ڈالر لے کے ڈالروں کی چھنکار کے اوپر جہاد کے نام پر فساد پیدا کرنے والے اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں تو انہوں تو بھی وڑے نکلا انہیں کیوں کہتے ہیں میں تھے بار نہیں نکلا اور جو نیٹور کا سارہ سارہ وہ پریشان ہے انہوں بچائیے کیس ہیں لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے فواد چوزری صاحب نے کل پھر یہ بات کی ہے کہ عمران خان کے اوپر سو سے زیادہ مقدمات ہیں یار کچھ خدا خوف کرے ایسرا نہ کرو جنہیں کیس ہائی کورٹ آئے نے انہیں گے جے اور اگر سو تو زیادہ مقدمات ہیں پھر تو انہوں نے زمانتہ کیوں نہیں کر رہی ہیں یہ بھی بتائیں مجھے اچھا آج ان کا ہے جلسہ جب تک آپ کو اس ویڈیو آئے گی تب تک جلسہ پر یا شروع ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا اور صبح سے رولا یہ پڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کی جو اتنی بھی وہ لونڈے لپاڑے اور یوتھیا برگیڈ گالم گلوچ برگیڈ جتنی بھی پرتی کیتی ہے وہ ہمارے پیسو کے پر پلتے ہیں میں آپ سے ارسکروں کہ یہ بلکل اسی طرح تنگ کر رہا ہے عمران خان اس وقت پاکستان کو جس طرح مکھی میں تنگ کر رہی ہیں ایسی طرح وہ تنگ کر رہا ہے پاکستان کی کانومی کو اور پاکستان کے آئین کو پاکستان کے اساس کو بقاعدہ اسی طرح سے یہ تنگ کر رہا ہے تے مطلب ہے کہ میں آتے ہیں مکھی مار لانا گا ٹھیک ہے اگر میرے باسی جو ہوئے تے یقین کرو میں عمران خان بھی پھاڑ لوں مزاک نہیں کر رہا جو بھی پاکستان کے ساتھ کھیل لیں کوشش کرے نا سیریسلی آئینے پاکستان کے ساتھ میں اس کو پکڑ لوں پاہ میں جو مرضی من کرنا پھوے لیکن میرے واسید کوشش نہیں میں صرف گلنہ کر سکنا اور میں کر رہے ہیں جوش دلانے کی روزانہ کوشش کرتا ہوں کے پاس تیان کرو کوئی طاقت دیں انجیکشن لوگ کوئی توڑا جا ہاتھ پاؤ اس طرح نہ کریں صرف گلنہ نہ کرو آج میں دیکھ رہا تھا شرجیل ویمن صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کے خلاف کاروئی کیوں نہیں ہوتی صدر مملکت کے جو صاحب زادے ہیں ان کے ٹویٹس کا وہ والا دے رہے تھے اور وہ ٹویٹس میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں وہ بڑی گندی قسم کی ٹویٹس کرتے ہیں یہ فوجی اداروں کے بارے میں سیکیورٹی کے اداروں کے بارے میں اور میں ہر وہ ٹویٹس بیٹھ نہیں کرتا انہوں نے دہا بھی دیتی ہیں جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں سر لیکن سوال یہ ساتھ کر رہے تھے کہ ان کے خلاف کاروئی کیوں نہیں ہوتی اوہ پائن کسے ہو رہو باروں آگے کرنی شرجیل ویمن صاحب آپ کی جو پارٹی کے چیرمن ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سر وہ وزیر خارج ہے آقا آپ کی پارٹی کے کئی منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور آپ اس حکومت کے پارٹنڈ پارسل ہیں تو حضورت اسی مطلب ہے کہ پیرانت پار پاؤ تو گرفتار کرا دیو آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے آپ کی سندھ میں اکومت ہے وہ جو علوی صاحب ہیں یا ان کے صاحب زیادے ہیں ان کو گرفتار کر لیں اس میں کیا پرابلم ہے کس نے رکیا تھا کس نے فون کرے رکیا تو شکوا نہ کریں حضور کم کریں میرے بار نہیں کریں بہل میں آپ سے کہوں کہ فواد چوہ سب کہتے ہیں سو مقدمات ہیں اچھا سو مقدمات نہیں ہیں ٹوٹل چونتیس مقدمات ہیں تین میں اب پھر زمانت ہو گئی ہے یعنی یہ وہی مقدمات ہیں جن میں بار بار زمانتیں لی جائے رہی ہیں حد یہ ہے کہ جو مقدمہ اسلام بات دی ہے دوسری چاندہ نا اونیمیل اوروپی کے زمانتہ ہو رہی ہیں یہ ایک عجیب و غریب سین ہے جو اس وقت چل رہا ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر لیکن بھر خان صاحب کہتے ہیں جو مرضی کر لو میں زمان پارک نہیں چھڑنا جس نے مارنا ہے مجھے یہاں آکے مار لے تو خان صاحب جن کو آپ نے اپنی سپاری این ایوی کی دیو ہی ہے ان سے کہیں کہ پھر اس طرح کو کوئی انتظام کر لیں کیونکہ یہ ساری تو آپ کے ذہن کی الیویینز ہیں ابھی تک تو کوئی چیز گراؤنڈ پہ آپ ثابت نہیں کر سکے جی ای ٹیز بنی ہیں تو جی ای ٹیز میں بہت ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور جو شیہ جو نکتہ اس طلابہ گفتگو سے نہیں جائے گا یہ جو ہے نا اساہ اٹھاؤ کہ فرون اسی سے جائے گا میں سچی بات ہے عمران خان کی یہ جو میں آپ کو حرکت بتانے لگو نا جو انہوں نے اب کی بھی ہے اس کے بعد میرے میرے پائنک فون کھول رہے ہیں اور اس وقت کم از کم میرے دل میں اور میرے دماغ میں شدید غصہ ہے شدید اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹے ہی جیڑی ہیں نا انہوں پٹ مارنا چیز ہے سچی بات ہے اب میں آپ کو بتانے لگو یہ کر کے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو آرٹیکل چھے کی کاروئی کا سامنہ ہو سکتا ہے اچھا اب یہ کر کے رہے ہیں کر یہ رہے ہیں حضور اندلیو عباس صاحبہ ایک ایمین نے ہے یہ تحریکہ انصاف کی ان کے اوپر ان کی پارٹی کے اندر یہ الزام رہا ہے سوشل میڈیا یہ چلاتی رہی ہیں اور ان کی پارٹی کے اندر ان پر الزام رہا ہے کہ انہوں نے دو ہزار تیرہ کی کمپین جو ظاہر ہے ساری ان کی پارٹی نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا تھا قدیچ دو ہزار چودہ کے اندر بقیدہ بہت سارے ووا سارے پیسے کمائے یہ الزام ان کی پارٹی کے اندر رہا ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا وہ ہمارے ایک دوست ہیں پہلے پیپس پارٹی میں ہوتے تھے آج کل وہ پی ٹی میں ہیں بلکہ کافی اٹھ سے پی ٹی میں آگے ہوئے ہیں تارک صاحب میاں تارک صاحب وہ جو یورپ کے جو ہے وہ صدر واہ کرتے تھے پیپس پارٹی کے بھی اور اب پی ٹی کے بھی شاید وہی صدر ہے وہ انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی تھی کہ پا جی اے یڈینہ بڑی انہوں نے تو خیر کچھ اور بھی کہا تھا ظاہر ہے کہ میں آپ سے یہ ارز کروں کہ ان کو پر یہ الزام تھا اب ان کا ایک ویڈیو پیغام ہے وہ ویڈیو پیغام میں آپ کو دکھا اس لیے نہیں سکتا کہ کاپی رائٹس کے ایشو آ جاتے ہیں ویڈیو پیغام میں یہ یہ فرما رہی ہیں کہ جناب ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور یہ اوور سیز پاکستانیز جتنے ہیں ان کو اس بات کی طرف راغب کر رہی ہیں ان کو بقیدہ اپیل کر رہی ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف ای میلز کریں پاکستان کے خلاف آپ اپنے اپنے علاقے کے کانگرسمن کو پارلیمنٹیرینز کو آپ ای میل کریں اور ان کو کہیں کہ آواز اٹھائیں ٹھیک ہے اچھا اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اس ویب سائٹ میں وہ کہتی ہے ٹوٹل چھے سٹیپس ہے سب سے پہلے اس ویب سائٹ پہ جائیں یہاں پر آپ اپنے گھر کا اڈریس لکھیں جب آپ اس گھر کا اڈریس لکھیں گے اپنے کا تو آپ کے علاقے کا جیڑا بھی ایم پی اے ہے یعنی جو بھی میمبر پارلیمنٹ ہے کانگرسمن ہے سینڈر کا رکن ہے وہ سر آپ کے سامنے اس کا ای میل اڈریس آجے گا آپ اس کو ایک بنی بنائیں ٹائپڈ ای میل ہے آپ نے صرف اس کو کلک کرنا ہے اور وہ ای میل آپ کی طرف سے ان کو سینڈ ہو جائے گی جب یہ سینڈ ہو جائے گی تو آپ کو اس کی ایک کاپی رسیو ہوگی آپ کی ای میل میں ساتھ اس بندے کا جس بندے کو آپ نے ای میل بھیجی ہے اس میں اس کا ٹیلی فون نمبر بھی آجے گا پھر آپ نے اس کو ٹیلی فون کرنا اور ٹیلی فون کر کے کہنا ہے کہ میں نے آپ کو ای میل بھیجی ہے آپ ذرا وہ کھول لیں اور اس پر عمل کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اس سارے پروسس کی ایک ایک ڈیڑھ دو منٹ کی ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنا کے وائرل کریں پھر وہ کہتی کہ جناب آپ نے اس میں آپ کہتی یہاں پہ حالات کی ہیں کہ تین دن کے بچے کا بیبی کوٹ جو ہے وہ توڑ دیا گیا یہ وہ بتا رہی ہیں ظلم وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا ظلم فلسطین اور کشمیر بھی نہیں ہوتا جتنا یہاں پر ہوتا یہی گلنے میران نے بھی کی تھی اپڑے بیان کے اندر اچھا اب میں آپ سے ارض کروں کہ یہ اندازہ لگائیں کہ اس ٹیکنالوجی کا جس کو ہم طلب آئی ٹی کہتے ہیں جو استعمال پی ٹی نے کیا اس حاصل کے اندر اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا تھا اب یہ جو ویب سائٹ ہے اس میں اٹومیٹکلی جنریٹڈ ایک ای میل ہے اچھا یہ میرا خیال پاکستان کا اندر کوئی بھی جو ویب ڈیزائنر ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے ویب جو بناتے ہیں نا وہ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن وہ جس علاقے میں کھولے گا اب ذرا نوٹ کیجئے گا جس علاقے میں وہ کھولے گا وہاں کا وہ اڈریس لکھے گا تو اس ملک کے اس شہر کے اس علاقے کا ایم پی اے جو ہے ایم پی جو ہے میمبر پارلیمنٹ جو ہے اس کا نام اڈریس ٹیلی فون نمبر ای میل اڈریس سارا کچھ سامنے آجے گا آپ نے صرف ایک کلک کرنا اور بڑی بڑی ای میل دیڑی نوں سے لی جائے گی اب یہ جس نے ڈیولپ کیا ہے ویب سائٹ ٹھیک ہے سر یہ لوکل کام نہیں جائے گا پائیں میں تاہم سچی گال دس مجھے لاہور میں بیٹھ کے کیا پتا کہ لندن کا جو علاقہ ہے فرض کرے ہیترو کا علاقہ جو ہے وہاں پر جو ہے کون سا ایم پی وہاں سے جیتا ہے مجھے تو نہیں پتا اس بات کا لیکن ان کو پتا ہے ان کی ویب سائٹ کو پتا ہے مجھے نہیں پتا کہ نیو یاک کی کوئی کاؤنٹی جو ہے وہاں پر فرض کرتے ہیں وہاں پر فرض کرتے ہیں علاقہ ہے مطلب کہ جیسے یہاں پر ہمارے انارکلی ہوتا ہے وہاں پر فرض کرتے ہیں وہ ایک ڈاؤن ٹاؤن ہے وہاں پر کا ایم پی اے کون ہے ایم پی اے سے مراد وہاں کا ایم پی کون ہے میمبر پارلیمنٹ کون ہے کانگریس من کون ہے ہمیں تو نہیں پتا اس بات سینڈ کا رکن کون ہے ہمیں تو نہیں پتا ان کی ویب سائٹ جو ہے اس کو پتا ہے صرف وہ اتھو دے بیٹھے کسے چھی دیما جے گامے نے صرف اس کا ایک اڈریس ڈالنا ہے اپنے لاکھے کا تو وہ اس بندے کا نام اور ایمیل اڈریس ٹیلی فور نمبر ہر چیز آ جائے گی ٹھیک ہے اسٹریلیا کیلنڈا یوکے جرمنی جہاں جہاں پر آپ بھرونے ملک پاکستانی بیٹھے ہیں ان سب کی ایک چیئے کے شائع دینا انہیں نے کٹھے کٹھے پائی جی ہے کوئی سادا کا منیجے کا میں اگین کہوں گا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ یو دیلا بھی وہ حکیم صحیح صاحب کی باتیں سر ایک تسی جدر و مرضی پھار لو کوم کے گالوں اتھے جان دی زور ٹھیک ہے وہ جیمز گولڈ سمیتھ ہی جان دی جان دی پا جی میں یقین کیجئے اے سادا کا منیجے کا اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھے اور وہ نے کہا جی شریف خاندان کے خلاف ہم نے پارٹی بنا نہیں تھے ہم نے پارٹی بنا لی ایسا نہیں ہوا یہ پورا پلان کیا گیا یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے پھر مجھے وہ بیگ صاحب ہیں جنرلسٹ جو ہیر پریکٹیکل جنرلزم تو وہ نہیں کرتے وہ تو ایک مالک جنرلسٹ سیٹھ جنرلسٹ ہیں ان کے انہوں نے کہا بھا ہے پہلے وہ میران نے نال رہے ہیں ایک مک تیچ بٹرہ جوڑی کی طرح پیسے کٹے کر دیں درہ پائن بعد جو پھر انہوں نے کٹایا پڑ کے نراز ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اب ایک دوسرے کے خلاف وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تو بیگ صاحب کہتے ہیں کہ لندن کی فرمز ہیں جو انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں وہاں پہ کمپنیز ہیں جو ان کو اس طرح کی میڈیا کمپینز بنا کے دیتی ہیں اور اس طرح کی دولپ کر کے دیتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پائن اسرائیلی سافٹ ویر اس طرح کا موجود ہے کہ جس میں جو کوہ حرید لیں تو اس طرح کی ویب سائٹ میں ڈالا جا سکتا ہے اور وہ پھر دنیا کے کسی بھی ملک کے آپ کو میمبر پارلیمنٹ یہ وہ ہر ایک ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے اب یہ گفتگوپا جی لوکی کر رہے ہیں اس کی اگر انکوائری کیجئے رانہ صاحب یہ سیدھا سیدھا سائبر کرائم کا کیس ہے اس کی اگر انکوائری کرے نا تو گالپ آئین آرٹیکل چھے تو تھن لے نیجے رکنی جاگے میں کمسک میں ایسی سمجھ رہا ہوں جنہی کے من قانون دی سینس ہے کیے اور مجھے مکمل سینس نہیں ہے میں اس بات کا پہلے اطراف کرو لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پریٹی سیریس ہیں اور اس کو سیریسلی ڈیل کرنا چاہیے اب دیکھتے ہیں یہ حکومت جو ہے اس معاملے کو کتنا کا سیریسلی لیتی ہے آپ کے خیال میں کیا حکومت کو ایسے اقدامات رکنے کے لیے سیریسلی ایکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ ضرور دیں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیلوکت رہیں ملتے ہیں لے بھی آپ